مبتی صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا میں ایک بار پھر اپنی طرف سے درسے قرآن ڈاٹ کام کی طرف سے اور اپنے ناظرین کی طرف سے آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ جا کرتا ہوں جزاکم اللہ و حسنہ جزا بہت شکریہ جزاک اللہ درسے قرآن ڈاٹ کام ایک ایسی ویب سائٹ ہے اور ایک ایسا چینل ہے جس سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں اور پچھلے ایک دہائی میں درسے قرآن ڈاٹ کام نے جتنی خدمات سر انجام دی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے یقیناً بہت ہی آلہ قسم کی اقدار اسلامی اقدار کو معاشرے میں متعارف کرانے میں ان کا جو کردار ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے اس وقت جو انیشیئٹ کیا انہوں نے ان خدمات کو وہ بھی کسی سے ڈھکی چکی نہیں ہے اور اب یہ جو کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں تک محدود ہو گئے ہیں تو ایک اخترائی طور پر الحمدللہ یہ پروگرام دیکھنے میں ہمیں ملے ہیں اور میں بغیر کسی وقت ضائع کیے مفتی نجیب خان صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا ان کی اجازت سے کہ مفتی صاحب آپ ما شاء اللہ اسلامی سسٹمز کے اندر ایک ورسٹائل اور ڈیورسیفائیڈ قسم کے ایکسپیرینس کے حامل ہیں ماشاء اللہ اللہ پاک نے آپ سے بہت کام لیا ہے اور جو 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 کورپس کلیکٹیز ہوتی ہیں اس وقت عالم اسلام کی خاص طور پاکستان میں تو ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے آپ کی نظر میں ایک آئیڈیل تعلیمی نظام کیسا ہوتا ہے اور کیسا ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو انسلیلہ رسول کریم آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ درس اکران ڈاٹ کم کا بہت شکریہ کیونکہ آپ حضرات کے توسط سے جو ہے وہ لاکھوں لوگوں سے گفتگو کا موقع مل جاتا ہے اللہ جلل شانہوں نے آپ لوگوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم عطا فرمایا ہے اللہ اس پلیٹ فارم کو ساری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے الحمدللہ آپ کی سائی کو قبول فرمائے عیاس بھائی آپ نے جو سوال کیا ہے یہ اصل میں بڑا سوال بہت بڑا ہے لیکن میں مختصر سا اس کا جواب کوشش کروں گا جواب دینے کی دیکھیں ایک اچھا پالیمی نظام وہ ہوتا ہے جو آپ کی اخدار آپ کی ریاستی اخدار آپ کی دینی اخدار اور جو وقت کی ضرورت ہوتی ہے جو حال کا عمر ہوتا ہے اس کے مطابق آپ کی ضروریات کو پورا کر سکے اور اس سے نکلنے والے طلباء آپ کے ریاست کے لیے نافے ہوں انسانیت کے لیے نافے ہوں امت کے لیے نافے ہوں اپنے لیے نافے ہوں اپنوں کے لیے نافے ہوں تو ان کے اندر جو نافیت ہے وہ ان کے اندر ہو اور اس میں اس کا جو دوسرا سٹیپ ہوتا ہے کہ یہ کیسے آتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر دینی اخدار بھی ہوں ریاستی اخدار بھی ہوں اور پھر اسی طریقے سے اس کی دیمنشن جو ہے وہ امت کو سامنے رکھ کے تشکیل دی گئی ہو کہ امت کی ضرورت کیا ہے امت کو کن علوم میں تشکیل کی ضرورت ہے تو اس حوالے سے اگر یہ نظام تشکیل دیا جاتا ہے تو نکلنے والے افراد نہ صرف یہ کہ انسانیت کے لیے نافے ہوتے ہیں امت کے لیے بھی نافے ہوتے ہیں اپنے لیے بھی نافے ہوتے ہیں تو اس میں یعنی تمام چیزیں آئیں گی دینی اخدار بھی آئیں گی ریاستی اخدار بھی آئیں گی علم کے منائج بھی آئیں گے علم اور حال کے عمر کے اعتبار سے کچھ علم کی ضرورت کو تشکیل دیا جائیں گے